السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا موضوع جو ہے ویزٹ ٹو ٹائف ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسلام کی تبلیغ کا کام مکہ تل مقرمہ کر رہے تھے اور مکہ میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں مسلمانوں نے حبشہ بھی ہجرت کری ہے بیسینیاں بائیکارڈ بھی کارٹا تین سال کا اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ بڑے سخت ایک قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو لے کر مکہ مقرمہ سے باہر تشریف لے گئے تو قریب میں ٹائف تھا ٹائف ایک جگہ کا نام ہے ایک علاقے کا نام ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت حالات کا ٹائف کے اندر سامنا کرنا پڑا یعنی کہ زندگی میں سب سے سب اگر تکلیفوں کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک ٹائف کا واقعہ میں ہوں گا سر فیرس تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید قسم کا ٹورچر کیا گیا تکلیف دی گئی بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اسلامیت کی بکس کے اندر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلیف حضیت دی گئی تھی ٹائف میں اچھا مکہ مکرمہ میں جب دس سال ہو گئے تھے اسلام کی تبلیغ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا میسیج پھیلانے میں لگے ہوئے تھے مکہ کے لوگوں کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹائف کی طرف رکھ کیا اور ساتھ میں زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ٹائف روانہ ہو گئے زید بن حارسہ یہ وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے آزاد کردہ غلام تھے وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائف کے لیڈرز تھے جو اس علاقے کے بڑے تھے ان سے بات کری تو کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی ایک تو نہ سے بات سنی بلکہ الٹا انہوں نے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت برا بیہیب کیا بہت روڈلی بیہیب کیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لارہے تھے تو ان لوگوں نے کچھ گھنڈے پیچھے لگا دی انسائٹڈ اکسایا دا موب بدماش ٹڑکوں کو کس کام کے لیے پیلٹ ہیم پیلٹ کہتے ہیں پتھر مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے پیلٹ پھینکے گئے ہم ان پر پتھر یعنی کہ اس قدر تکلیف پہنچائی گئی ان ظالموں نے نبی کو کہ پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خون میں ہو گئے تھے کہ اوپر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں خون تھا تو یہ منظر دیکھ کر جبریل علیہ وسلم پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے زید اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ زید من حریصہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گود میں اٹھا کر دوڑنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جب ٹائپ سے نکلے تو جب پتھر مارے تو دوڑنا شروع کیا پھر کافی آگے جل کے ایک مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا تو وہاں پہ تھوڑی دیر آرام کی غر سے بیٹھے تو اسی دوران جبریل علیہ وسلم پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے اور پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو پہاڑ ہیں ٹائپ کے آس پاس تو میں ان پہاڑوں کو آپ اس کے ملا دوں اور یہ لوگ کرش ہو جائیں گے اندر ہی یہ لوگ مر جائیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا حکم کریں بٹھ ہی سیڈ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم و کریم تے کس قدر مرسی پھولتے آپ نے کیا فرمایا اللہ ان کی اولادوں سے نکالے گا کیا نکالے گا جو کہ اللہ کی عبادت کریں گے اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے یعنی کہ مسلمان ہوں گے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہراتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے تو تین مائلس اووے پروم تائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کی گارڈن دیکھا عطبہ بن ریبیہ کا گارڈن تا یہ اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کülme کو دشمان تھا لیکن جب اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکhی تو اس کو بڑا ترسایا اور اس نے اپنے ایک غلام کے ساتھ کچھ فل بھیجوایا یہ مکہ کا نہیں کرو این biliever کا کچھ فل بھیجوایا اس کو دکھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر اس بندے کو On seeing the prophet صلی اللہ علیہ وسلم He was moved and sent him a bunch of grabs Through his Christian slave Christian slave تھا اس کے ذریعے کچھ پھل بھیجوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپسی مکہ مقرمہ کے لیے روانہ ہوئے واپسی میں جنہوں کی ایک جماعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور جنہوں کی ایک جماعت نے جو ہے اسلام قول کیا یہ واپسی کا واقعہ ہے پھر آج کی کلاس کا اتنا دام ہوا امید کرتا ہوں آپ دوگوں کو کلاس سمجھ آئی ہوگی پتل کے لیے اللہ حافظ